اللہ وملائکتہو نسلون علی النبی آیوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی جلعظیم حسب لللہ ونعم الوکیل لعم المولا ونعم النصیر وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ حَبِيبِ الْآهِ الْعَالَمِينَ سَيِّدْنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَمَوْلَانَا بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ لِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ سِيِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ الَّذِينَ اَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمَ الرِّجْسَ وَطَحَّرَهُمْ تَتِيرًا رحمت اللہ علی محبیہم اللعنت الدائمت علی اعدائی مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتاب ہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا نَرَيْسَلَوَاتِ اللہم صلح علی محمد مجھے ایک موضوع پر آج بات کرنی ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کا موضوع ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر جو احادیث بنی امیہ نے گڑھی کیونکہ ان کے باپ داداؤں میں سے کوئی مومن نہیں تھا تو وہ کام کے جو شریعت کے ساتھ اور دین کے ساتھ ہوا وہ آج سیاست میں بہت فریقونٹ ہے اور بہت ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے اس میں کنفیوجن زیادہ ہے اس میں ابحام زیادہ ہیں اور اس میں سچ کا نہیں پتا چلتا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے دھوکہ کیا ہے آدھا سچ کیا ہے کتنا حصہ جھوٹ ہے تو اگر ہم ہوشیار و سمجھدار نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر میڈیا ہمیں ظالم سے محبت اور مظلوم سے نفرت سکھا دیں یہ بالکل امکان میں ہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشنز تھے عراق کے پاس یہ ایک جھوٹ گھڑا گیا اس جھوٹ کا خمیازہ تھا ایک ملین لوگوں کا قتل اب بھی ترہ ترہ کے جھوٹ ہیں مثلاً اتنے بیبیز کے سر قلم کر دیئے گئے جو کہ ایک صحافی نے کہیں سے اس بات کو بیان کیا اور میڈیا کی خبریں اس طرح سے اس کی ہیڈلائنز بنی کہ کل بریٹش جتنے بھی نیوز پیپرز تھے ان سب کی جو مین ہیڈلائن تھی وہ یہی تھی کہ چالیس بچوں کے سر کارٹ دیا گئے اور بعد میں پھر ایک ہلکی سی وضاحت آ جاتی ہے کہ نہیں یہ ایک انکنفرم نیوز ہے اس میں جو ایک بہت بڑا قتل ہوتا ہے وہ سچ کا قتل ہے تو بارحال اپنے آپ کو آپ الیٹ رکھیں ہوشیاء رکھیں اور سمجھیں اس بات کو اس لیے کہ یہ کام بہت حد تک یعنی سچ کو چھپایا جانا اور ڈیسیو کرنا یہ دجال کا کام ہے تو امام زمانہ علیہ السلام کے موقع پر ریپیٹ ہوگا اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں وہ زمانہ دیکھنا نصیف فرمائے کہ جب بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد ہمیں اس وقت جو وہاں کے انسان ہیں ان کے مذہب یا ان کے فرقی کے حوالے سے اس وقت گفتو کو نہیں کرنی اس لیے کہ اس وقت یہ گفتو کا محل نہیں ہے لیکن جب کسی بھوکے سے بوچا گیا کہ تم مسلمان ہو یا ہندو ہو اس نے کہا میں بھوک آؤ تو بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا تو جب بیس لاکھ افراد دنیا کے سب سے بڑے قید خانے میں ہو کہ جو کھولے آسمان کے تلے قید خانہ ہے جہاں پر بھوک بھی ہو افلاس بھی ہو اور چھوٹے چھوٹے بٹوں کے لاشے ہو تو میں نے ارس کیا کہ یہاں پر قتل ہوتا ہے سب سے بڑا سچ کا حقیقت کا اور اس کی بہت سادہ سے مثال اس طرح سے بھی آپ کو دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ خبر کو مثلاً ایک تو یہ بات تھی کہ ایک واقعہ جو ہوا ہی نہیں اس کو خبر بنا کر پوری دنیا میں پیش کر دیا جائے لیکن الفاظ سے کھیلا جانا مثلاً بی بی سی نیوز کا ٹیوٹر ہینڈل میں دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک نیوز یوں تھی کہ 500 پیپل have been died in غزہ اور 700 پیپل have been killed in اسرائیل غزہ میں جو ہیں وہ مرتے ہیں اسرائیل میں قتل ہوتے ہیں تو یہ جو مر رہے ہیں یہ کیا کسی بیماری کی وجہ سے مر گئے کوئی زلزلہ آیا تھا اس لئے مر گئے یا نہیں قتل کیا گیا تھا تب مر تو مرنے اور قتل کرنے کے لفظ میں سادہ سی بات ہے لیکن back of the mind جو پروپیگنڈا خود بخود انسان کے دماغ میں وہاوی ہو جاتا ہے وہ یہ کہ اچھا وہاں تو مارے جا رہے ہیں اور یہاں پر مر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہاں کوئی قتل کر رہا ہے جو قتل کرنے والا جہاں پر قتل کا لفظ آ جائے تو خود بخود ایک ظلم کا تصور آ جاتا ہے اور بالخصوص جب ہم تاریخ کے حوالے سے آ کے دیکھتے ہیں تو جو میں نے کہا کہ سجد کا قتل وہ سب سے زیادہ بنی امیہ نے کیا ان سے پہلے ان کے جو بڑے تھے انہوں نے پابندی لگائی کہ حدیث کو بیان نہیں کیا جائے گا اور جب حدیث کو بیان کرنے پر پابندی اٹھی تو انہی لوگوں کو اجازت دی گئی کہ جو بنی امیہ کے وفادار تھے جن کے دلوں میں وہ غزہل بیت تھا حدیثیں وہیں سے لی گئیں اور اس کا ایک شاخصانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ایمان پر بخاری اور مسلم میں وہ وہ حدیثیں آئیں اس لیے کہ جب صفین میں ایک طرف معاویہ اور ایک طرف مولا علی علیہ السلام تو آبا و اجداد کی جب بات کی جائے تو وہاں کوئی ایک بھی قابل فخر نام نہ ہو تو خود بخود ایسی حدیثوں کو گڑنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ پھر مولا علیہ السلام کے آبا و اجداد کو نعوذ بالا من ذالک دشمنان اہل بید کے آبا و اجداد جیسا بنایا جائے آپ یقین جانئے گا ان کی اصل تو کوشش یہ تھی کہ مولا علیہ السلام ہی کو دین سے خارج کر دیا جائے اس کے لئے پورا زور لگایا خوارج نے خوارج وہ فرقہ تھا کہ جس نے مولا علیہ السلام کو نعوذ بالا کافر کھا ان کی بات چل نہیں پائی تھی یعنی یہ سکہ اتنا چل نہیں پایا کہ علیج بن عبی طالب کو مسلمانوں کی بڑی تعداد اور بڑی اکثریت دین سے خارج سمجھ لے کوشش تو یہی تھی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے معاملے میں یہ ہو نہیں پایا تو اب رسول اللہ کے ساتھ یہ کام کرنی سکتے تھے اس لیے کہ وہ خود پیغمبر اسلام ہے تو ایک ہستی بچتی تھی کہ جن کا بغس رسول اللہ کا بغس مولا علی سے بغس امام حسن امام حسین سے بغس نکالا گیا علی کے باپ کے ساتھ ابو طالب علیہ السلام اچھا اب یہ میں اس لیے اس وقت اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ربی الاول کا جو اختتام ہے اس میں کم از کم انڈین سب کانٹیننٹ میں ایک معروف تاریخ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی ہے ورنہ رجب المرجب کی 26 تاریخ بھی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے اور مجھے بعض مومنین نے خاص ریکوشٹ کی کہ بات کی جائے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے میں ان کے ایمان پر اب مجھے اس وقت کو بات کرنے کی اس لئے ضرورت نہیں کہ میرے سامنے جو مجمع بیٹھا ہوا ہے وہ اس سے بہت آگی کی فکر کا ہے میں کچھ اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا اس لیے کہ یہ امام علیہ السلام کا حکم ہے اور ان کا کلام ہے اگر میں آپ کے ساتھ میں ترطیب پڑھوں تو حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علیہ السلام اپنے ذہن میں کاؤن کرتے جائیے گا مولا علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام امام زیر عبدین علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام ان تمام معصومین کی حدیثیں مجھے ملی ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں فضائل میں ان کے ایمان پر ان کے آخرت میں درجات پر اللہم صلی علیہ محمد محمد اگر کوئی سوال کرے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بڑے کارناموں میں سے کونسا ایسا کارنامہ ہے جو بہت زیادہ پرومننٹ ہے حضور مکرم کو پالا وہ سب جانتے ہیں بہت زیادہ واضح ہے لیکن ایک نکتے کی جانب میں اشارہ کروں گا تو ہمارے لئے شاید بہت زیادہ اس وقت درس لینے کے قابل ہے وہ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں مورل ویلیوز کو زندہ رکھنا جاہلیت کے زمانے میں توحید کے عقیدے کو زندہ رکھنا یہ ابو طالب علیہ السلام کا سب سے بڑا کار نمائیہ ہے جب پورے عرب میں جاہلیت ہے اور نہ سچ کا تصور ہے نہ امانت کا تصور ہے نہ نکاح کا تصور ہے اس وقت رشتوں کی پاکیزگی صداقت امانت اور توحید پرستی یہ سب آپ کو نظر آ جائے گا علی کے باپ کے کردار میں بہت واضح یعنی یہ کہ آپ جس ماحول اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس سے بالکل برعکس ہے کردار ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور کیوں نہ ہو اس لئے کہ عبد المطلب جیسے موحد کا بیٹا ہے جنہیں اللہ پر اتنا توقع ہے کہ یہ اونٹ میرے ہیں لیکن اس گھر کا کوئی رب ہے جو آ کر اس گھر کی حفاظت کرنے والا ہے اس موحد کے بیٹے کا نام ہے ابو طالب علیہ السلام لہذا باپ سے وہ جو توحید کے اثرات ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام میں پہنچے ہیں میں واقعہ کریں اشارہ اس لئے کر رہا ہوں کہ واقعہ تک ہم نے بھی پہنچائے ہوئے اور بھی علماء سے آپ تک پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں سے جو توحید کا سلسلہ اچھا اب حضرت عبد المطلب وہ شیخ صدوق سے روایت منقل کی جاتی ہے کہ حضرت عبد المطلب حجت تھے اپنے زمانے کے حضرت عبد المطلب علیہ السلام ان کے وسیع تھے تو جو حضور مکرم کی ولادت پر بی بی فاطمہ بنت اصد سے کہیں کہ میں آپ کو تیس سال بعد ایسے ہی بیٹے کی بشارت دیتا ہوں تو تیس سال بعد آپ میں سے کوئی اپنے آپ سے سوال کر لے کہ ہم یقین سے کہہ ستے ہیں کہ تیس سال بعد تک ہم زندہ ہیں ہمیں تیس سال بعد یہ بھی نہیں بتا کہ ہم زندہ ہیں یا نہیں ہیں ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تیس سال بعد ایک بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں میں جو کہ بلکل اس محمد جیسا ہے سوائے نبوت کے ان کے ایمان پر نہیں ان کے علم پر بات ہونی چاہیے عالم الغیب ہونے پر بات ہونی چاہیے ان کی وسائیت پر بات ہونی چاہیے کہ ستر ربی لول کو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے حضرت بی بی فاطمہ بن جیسد سے یہ کہا تھا کہ کہ میں آپ تیس سال سبر کیجئے میں آپ کو بلکل ایسی بیٹے کی بشارت دے رہا ہوں بس یہ کہ وہ نبی نہیں ہوگا اور حضور مکرم نے بعد میں فرمایا کہ آپ کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے کلام میں اشعار میں یا آیات قرآنی ملیں گی یا حدیث مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گی اس کے علاوہ آپ کو کوئی کلام ابو طالب علیہ السلام نہیں ملے گا جو کچھ ہے یا قرآن ہے یا حدیث ہے تو ان عظمتوں پر علی کے بابا فائز ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سے جو میں نے کہا کہ اتنے آئیمات سے جو حدیث منخول ہے تو خود بخود امام رضا علیہ السلام سے بات شروع کرتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام کو ایک شخص نے خط لکھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے یہ شک ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کر کہ علی کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ مومن تھے نہیں تھے مجھے شک ہوتا ہے تو امام علیہ السلام نے جواب دیا تھا اس خط میں کہ اگر تم نے ابو طالب کو مومن نہ مانا تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اور جہانب میں جاؤ گے تم بلکل واضح امام نے بغیر کسی رعایت پر لکھا تھا اسے سبحان اللہ اللہم صل على محمد وآل محمد تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ایمان علیہ السلام نے اسرار کیا ہے اچھا آپ کوئی ایمان علیہ السلام کے کلام میں اسرار سے کم ملے گا کہ بلکل جب کسی نے کوئی بات کی ہو تو امام علیہ السلام گویا تھوڑا غضب کے علم میں اسرار کا رسپونس دیں تو تقریباً تین احادیث میں ایسا ہے کہ کسی نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کبھی امام نے خود پوچھا کہ اچھا بتاؤ میرے جد ابو طالب کے وارے میں لوگ کیا کہتے ہیں تو اس نے جواب میں کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے نعوذب اللہ میں جالے کے چھوٹے عذاب میں امام نے کہا کاجے با مطلب یہ کہ جھوٹ بکتے ہیں اس طرح سے ڈائریکٹ امام رسپونڈ کریں بلکل جھوٹ بکتے ہیں اور اس خدا کی قسم کے جس نے میرے جد کو بھیجائے اگر ابو طالب چاہیں تو سقلین میں سے ہر ایک کی شفاعت کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو شفاعت کر سکتے ہیں سقلین کی جنوں انس کی شفاعت کر سکتے ہیں ایک حدیث میں امام علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ اگر سقلین جنوں انس کا ایمان ترازو کے ایک پلرے میں رکھا جائے اور علی کے باپ کا ایمان ایک پلرے میں رکھا جائے تو ان کا پلرہ بھاری رہے گا اس لیے کہ علی کی بھی ایک ضربہ سقلین کی عبادت سے افضال ہے اس لیے خاص الخاص حدد ابو طالب علیہ السلام کے معاملے بھی حساس تھے یعنی بڑے سنسیٹیف تھے آئیم علیہ السلام اس میں کوئی رعایت نہیں برکتے تھے وہ فوراں کہتے تھے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے جہنم میں جائے گا یعنی امام علیہ السلام فوراں اس بات کو بجان فرما دیتے تھے اور حضور مکرم ان کی ایک سند ہے میں بات کو تولانی نہیں کروں گا سمیٹوں گا بات کو حضور مکرم کی ایک سند ہے کہ جب خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضور مکرم نے فرمایا کہ میں چھوٹا تھا آپ نے مجھے پالا میں یتیم تھا آپ نے میری پرورش کی اور امام سے پوچھا گیا تو حضور مکرم نے اس موقع پر بیان فرمایا کہ حضور نے اپنی رضا عطا فرمائی اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس رسول اللہ کی مرضی ہے علی کے باپ کے پاس یہ بات سمجھ مہاری ہے وَمِنَ النَّاسِ مَيَّشْرِ نَفْسَ وَتِغَامَ وَرَضَاتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَرَوْهُمْ بِالِعْبَاد شبِ حجرت اللہ کی مرضی ہے علی کے پاس رسول اللہ کی مرضی ہے علی کے باپ کے پاس اور یہ میں خطابت میں نہیں کہہ رہا آپ کو علامہ مجلسی نے ایک دلیل خائم کی ہے کہ جب حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ میں عقیل سے محبت کرتا ہوں اور عقیل کے بیٹے سے بھی محبت کرتا ہوں جب کہتا تھا مسلم بن عقیل کی سوقت بھی ولادت نہیں ہوئی تھی کہا اے علی میں عقیل کے بیٹے سے محبت اس لئے کرتا ہوں کہ عقیل کا بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا مسلم بن عقیل امام حسین کی نصرت میں شہید ہوئے عقیل کا بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں مارا جائے گا اور میں خود عقیل سے اس لئے محبت کرتا ہوں کہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے کیونکہ ابو طالب کو خاص محبت کی حضرت عقیل سے کیونکہ ابو طالب عقیل سے محبت کرتے تھے تو جب قہد کا زمانہ تھا تو بہت سے لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ ابو طالب آپ کی جو اولاد ہیں ان کو ہم لے جاتے ہیں تاکہ ہم انہیں پال لیں تو اخیل کو وہ کسی کو نہیں دیتے تھے اخیل کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے اور مولا علی علیہ السلام کو تو رسول اللہ کے بستر پر سولاتے تھے آپ جانتے ہیں تین سال تک شیعب ابی طالب اس گھاڑی کا نامی ابو طالب علیہ السلام کی زمین ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے حبیب کو پناہ دی وہ ابو طالب کی زمین ہے تین سال تک تین سال تک مولا علیہ السلام حضرت حضور مکرم کی جگہ پر سوتے تھے کہ اگر مشرقین رات میں حملہ کریں تو علی مار دیے جائیں اور حضور مکرم محفوظ آئیں بالکل شبہ حضرت کا واقعہ یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں یہ تو تین سال تک کا واقعہ ریپیٹ ہوتا رہا ہے یہ بار بار کا واقعہ اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھتیجے کی محبت میں کام کرتے تھے تو اگر بھتیجے کی محبت میں کام ہو رہا ہے تو ایک بھتیجے کی خاطر اتنے بھتیجوں کو اور اتنی اولادوں کو کیوں رزق پر لگا دیتے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام بھتیجے کا معاملہ نہیں ہے 43 یارز تک حضرت ابو طالب علیہ السلام رسول اللہ کو پالتے رہے ہیں اور ان کا دفاع کرتے رہے ہیں یہ معاملی بات نہیں ہے اب آپ سوچئے کہ بھتیجے کی محبت کا معاملہ یہ ہے کہ ہجر اسماعیل جو کھانے کعبہ کے ساتھ ایک دیوار ہے اس کے اندر سردار مکہ بیٹھتے تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی وہاں کے بیٹھتے تھے تو حضور مکرم کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے تو جو باقی سردار مکہ تھے نا وہاں کر اتراز کرتے تھے ابو طالب علیہ السلام پر کہ آپ سردار آنے مکہ میں سے آپ بیٹھتے ہیں تو یہ محمد کو ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں یہ تو ہمارے خداوں کو برا کہتا ہے تو وہ کہتے تھے کہ میں سردار مکہ ہوں اور میری مرضی ہے جسے بٹھاؤں گا اپنے ساتھ اور بٹھاتے اس لئے تھے کہ جب عرب آتے تھے خانے کعبہ کے پاس تواف کرنے اور حج کرنے کے لئے تو وہ دیکھیں ابو طالب کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات کریں حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جب وہ کچھ لمحوں کے لئے حضور مکرم اوجھل ہو جاتے تھے اس لئے کہ ابو جہل نے ایک موقع سایا کہ حضور مکرم کو ایک دھمکی دی تو اگلے دن دیکھا کہ حضور نظر نہیں آتے ابو طالب علیہ السلام نے ڈھونڈا تلاش کیا نظر نہیں آیا حضور مکرم بنی حاشم کے جوانوں کو تیار کیا تلواروں کے ساتھ کہا جاؤ کھانے کعبہ جتنے بھی یہ ابو جہل ابو لحب جتنے بھی یہ سردار آن مکہ یہ جو بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تلوار چھپا کر اپنے میں آ رہا ہوں اگر میں محمد کے ساتھ واپس نہ ہوں تو بس کچھ بات نہ کرنا سڑو راتیں نہ کرنا جو پورے عرب سے لڑ رہا ہو وہ بھتیجے کی خاتل لڑ رہا ہے یا نبی اور رسول کی خاتل لڑ رہا ہے سبحان اللہ اللہم صلی علیہ محمد حضور مکرم نے فرمایا کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی کہ آپ نے مجھے پالا میرا دفاع کیا اور میں نے اپنی مرضی آپ کو اتا کی مولا علی علیہ السلام نے یہ فرمایا خود اپنے بابا کے لئے کہ کیسے وہ جہنم میں جائیں جبکہ جہنم اور جنت کا پاٹنے والا میں ہوں امام زیراعبدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ فرمائیے آپ کے جدہ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں امام نے جواب دیا کہ کیا وہ ابو طالب کو تعاند کرتے ہیں یا رسول اللہ کو تعاند کرتے ہیں درحقیقت تعانیہ یعنی تشنیر کرنا وہ ابو طالب پہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ پہ کرتے ہیں کہ نہیں آبو طالب کا نہیں منع ہے کہ کوئی مومنہ عورت کسی کافر کے نکاح میں رہے اور علی کی ماں ایسی مومنہ تھی کہ اللہ نے اولادی خانہ کعبہ میں عطا فرمائی ہے یہ امام زین و عبدین علیہ السلام نے استدلال قائم کیا کہ وہ مومنات سابقات میں سے ہیں تو اگر ان کے شوہر مومن نہ ہوتے تو رسول اللہ پر یہ تان ہے کہ رسول اللہ نے کیوں جدہ نہیں کیا فاطمہ بن تحصیل کو ابو تعالیٰ علیہ السلام سے تو یہ میں نے کچھ احادیث کا خلاصہ سنایا میں نے کہا کہ رسول اللہ مولا علی امام حسن امام حسین امام زین و عبدین امام محمد باقر امام جعفر سادر اور امام علی ابن موسیٰ علیہ السلام ان آئمہ کی احادیث مجھے ملی ہیں شان ابو طالب علیہ السلام میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موضوع ہے جو آئم علیہ السلام کی زبان پر رہا ہے امام سے کبھی کسی نے پوچھا کبھی امام نے خود ہی پوچھ لیا تو امام چاہتے تھے کہ پوچھیں کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس موضوع کے بارے میں تاکہ وضاحت کی جائے اور کلیریفائی کیا جائے رب برحم ہمہ کمہ رب بیانی صغیرہ کی میں آیت پڑھیا آپ کے سامنے والدین کے بارے میں جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے سامنے افنا کرنا اور ان کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ اپنے کندوں کو چھکا کے رکھنا اس کے بعد جب یہ دعا آئی کہ رب برحم ہمہ کمہ رب بیانی صغیرہ اور یہ کہتے رہو کہ پروردگار تو ان دونوں پر ویسے رحم فرما کہ کمہ رب بیانی صغیرہ کہ جیسے انہوں نے مجھے پالا تھا یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت میں نہیں کہا کہ چونکہ میں ان کی اولاد میں ہوں لہذا ان پر رحم فرما بلکہ کہا چونکہ انہوں نے مجھے پالا ہے لہذا رحم فرما یہاں سے علماء نے اس بات کا استفادہ کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ دنیا سے جلدی رخصت ہو چکے تو جس نے پالا ہے اس کے لئے ہے نماز کی خنوط میں دعا پران کی باری کی سمجھ رہے ہیں اللہم صلی علیہ جس نے پالا ہے اب آپ تصور فرمائیے کہ جب رسول اللہ نماز یہ خنوط میں یہ فرماتے ہوں گے کہ رب رحم ہما کما رب جانی صغیرہ تو یہ دعا ہے در حقیقت حضرت ابو طالب کے لئے اور بی بی فاطمہ بنتی اصر سلام اللہ علیہہ کے لئے جس کے لئے اشرف انبیاء کائنات کا سب سے بڑا رسول نماز کی خنوط میں دعا مانگ رہا ہو اس لئے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے جو روایت ہے دات ابو طالب علیہ السلام کے لئے انہوں نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے جد ابو طالب علیہ السلام کا نور ایسا ہوگا کہ ہر نبی ہر فرشتے کا نور ماند ہوگا ابو طالب علیہ السلام کے نور کے سامنے سوائے پانچ نوروں کے بس سوائے پانچ نوروں کے ہر نور پر ابو طالب کا نور غالب ہوگا اس لئے کہ غالب کل غالب کا باپ ہے ابو طالب ہر نور پر غالب ہوگا یہ امام حسین علیہ السلام کی سند ہے یہاں پر تو ہم تو اپنے ایمان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ستے میں ہماری ایمان کو محکم فرما دے انشاءاللہ سے ہمیں ایمان پر مرنے کی توفیق عطا ہو جائے ایمان پر مرنا یہ وہ دعا ہے کہ جس کے لئے قرآن میں اور احادیث میں ہمیں بار بار عبارہ گیا اور تاقید کی گئی کہ دعا مانگو اس بات پر اس لئے کہ کسی مومن گھرانے میں پیدا ہو جانے کی یہ گارنٹی نہیں کہ ایمان پر موت بھی آ جائے ایت اللہ مرشین اجفی وہ اپنے گھر سے نکلتے تھے بی بی ماسو مخوم کے حرام آتے تھے نماز پڑھانے کے لئے اور اپنا درس پڑھانے کے لئے اس وقت گھر سے ہی کہتے ہو جاتے تھے کہ میں گھر سے جات دو رہا ہوں میں گارنٹی نہیں دے سکتا معلوم نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ واپس آؤں گا گھر پہ اتنے محتاط تھے اس خاطر ہے کہ جب وقت آخر آیا تو اپنے وقت آخر کو پہچان چکے تھے تقریبا تو اس وقت انہوں نے زیارت جامعہ کبیرہ پڑھنا شروع کی اور زیارت جامعہ کبیرہ یہ زیارت پڑھتے جا رہے تھے اللہ اے اہل بیت آپ سے شروع کرتا ہے اور آپ پر ختم کرتا ہے یہ ختم کا لفظ کہا اور روح نکل گئی آپ نے محسوس کیا خدا آپ سے شروع کرتا ہے آپ پر ختم کرتا ہے اور زندگی ختم ہو گئی کتنی بابرکت موت ہے کتنی سعادت موت ہے تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی توفیق اسی کو نصیب کرتا ہے کہ جس کی زندگی گزری ہو اس راہ پر کہ جس کی موت سعادت مند ہو سکے تو اختتام خیر پر ہو حتی سعادت گھرانے میں ہونا بھی اس بات کی زمانت نہیں بڑی واضح سی بات کرو کیونکہ عیم علیہ السلام کی جو براہ راست ڈائریکٹ اولادیں تھیں ان میں سے بعض ایسے تھے کہ جو امامت کے عقیدے بنی رہے تو جو چودہ سو سال بعد ہیں وہ یقین ان کا احترام ہے اگر وہ صحیح عقیدے بنے ہیں تو ان کا احترام ہیں اس لئے کہ وہ سعادت میں سے بھی فاطمہ زرہ السلام علیہ السلام کی نسل سے لیکن اس بات کی زمانت نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ہر سید ہی یا ہر مومن وہ صراط مستقیم پر رہے گا امام صادق علیہ السلام کی اولادوں میں ایسی مثال ہیں امام صادق علیہ السلام کی اولادوں میں ایسی مثال ہیں کہ خود سگی اولاد انہیں بھائی سے حسد ہو گیا میں نماز جمعہ کی خطبے میں اسے پڑھ چکا ہوں لیکن یہ بہت اہم بات ہے اس لئے میں آپ کے سامنے اس کو اس طرح سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر اخلاقی برائی اس کی روٹ میں جا کے دیکھیں گے یا آپ کو حسد ملے گا یا تکبر یا کسی سے حسد یا کسی سے تکبر خود بخود ایک جلن کانا کہ اس کے پاس کیوں زیادہ ہے میرے پاس کیوں نہیں یہ بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں تھا حسد امام رضا علیہ السلام کے بھائیوں میں تھا ان کے لئے حسد امام موسیٰ قاسم علیہ السلام کے بھائیوں میں تھا ان کے لئے حسد یہ بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے آپس میں مومنین میں بھی ہو سکتا ہے کمیونٹی میمبرز میں ہو سکتا ہے رشتداروں میں ہو سکتا ہے جہاں حسد آ جائے اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے حسد کا مطلب کیا ہے اس کی علامت کیا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ جب کسی مومن کو کوئی نعمت ملے تو تکلیف ہو دل میں خطناک علامت بتا دی میں نے اگر کسی مومن کو کوئی نعمت ملی ہے تو دل میں تکلیف ہوئی یہ میں احادیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں کوئی علامت دوسری علامت بتاؤں دوسری علامت یہ ہے کہ اگر وہ مومن کسی مشکل میں آ گیا ہے تو دل میں خوشی ہو جائے اچھا ہوا ہر شہر پتا چلے گا اسے اولاد کے کسی مشکل میں آیا کام کی کسی مشکل میں آیا صحت کی کسی مشکل میں آیا ہمیں اندر نفس خوشی ہو رہی ہے جب تک دل کے اندر ہے تو ابھی حرام تک نہیں پہنچی ہے اس لئے کہ دل کی ایک کیفیت آئی ہے تو وہ حرام نہیں ہے فیلان حرام فقی اس وقت ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینا جروع کر دیں لیکن اس کو کنٹرول نہ کیا گے تو ہے اتنی خطرناک بیماری کہ پھر زبان پر آتی ہے اور ایکشنز میں بھی آ جاتی ہے اس لئے کہ جب حسد زبان پر آ جائے تو اسی سے تحمت ہے جس سے حسد ہے اس پر تحمت ہے اسی سے جھوٹ ہے اسی سے عزتوں کو اچھالنا ہے نیچہ دکھانا ہے اور ایکشنز میں آ جائے تو کسی طریقہ سے یہ زلیل اور اسپاو کے اسے نعمت چھن جائے یہ ہے حسد آپ کو روٹس میں جھوٹ حسد میں نے آپ سے کہا کہ غیبت تحمت وغیرہ ان تمام معاملات میں یہ حسد ہے یا تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہم سب سے بڑے ہیں ہم سے آگے کوئی کیسے جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا معاملہ تا شیطان میں جب سے مشکل شیطان کی ہے کہ میں ہوں چھ ہزار سال سے عبادت کر رہا ہوں یہ آدم ابھی ابھی نئے نے بنے اچھا میں چھ ہزار سال سے یہاں پر ہوں اللہ میری عبادتوں کو ایک طریقے سے نظر انداز کر کے جو ابھی ابھی بنا ہے اسے کہہ رہے ہیں اس کے سامنے جھکو اے تم کون ہو تم تو ابھی ابھی آئے ہو میں یہاں پر تیس سال سے ہوں تو آر یو تم کون ہو جس کی جو خدمت ہے جس کا جو احترام ہے اسے وہ رکھنا ہے میں اس سے انکار نہیں کر رہا لیکن اگر تکبر یہ آ جائے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں مجھ سے اہم تو کوئی ہے ہی نہیں اس کی وہ جھلکتی جو شیطان میں تھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تھا کہ میں اپنی ایک مخلوق کو عذاب دوں گا کہ آسمانوں میں خبر مشہور تھی اور ہر فرشتہ پریشان تھا کہ کہیں میں ہی وہ مخلوق نہ ہوں سوائے خود ابلیس کے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو چھ ہزار سال تک عبادت کی یہ میں تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ اس کے دماغ میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا عبادت مانگے گا میں تو چھ ہزار سال سے سجدہ کر لوں کر لوں گا اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اب اللہ سجدہ مانگے گا کس کو اللہ سجدہ جو ہے وہ مانگے گا حجتِ خدا کے سامنے یہاں تعظیم دیکھاؤ اللہ چاہتا تو اس کا گروہ توڑ دے آپ گویا ایک طرح سے وہ سرپرائز دے میں اس کو ایک میٹافور بنا گیا آپ کی خدمت بیش کر رہا ہوں وہ سرپرائز دے کہ میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اچھا اللہ تعالیٰ سجدہ کہے گا تو کر لوں گا یہ آدم کے سامنے کیسے کر دیا کہہ دیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ بس یہ پرودگار یہ ایک سجدہ نہیں ہو رہا مجھ سے باقی میں ہزاروں سجدے پر اور کر لوں گا روح زمین پر اتنے کی جو کسی نے نہیں کیوں اللہ نے کہا عبادت وہ نہیں جو تُو چاہے عبادت وہ ہے جو میں چاہوں آجو آئے 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 اللہم صل على محمد اپنی ذات سے گزر جانا کبھی کبھی یہ کتنی مستحب عبادتوں سے افضل ہے اپنے نفس سے گزر جانا میں آپ کے سامنے کہت چکا ہوں بات کو کبھی غصے کے موقع پر خاموش ہو جانا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بھر کی تمام نفلی عبادتوں سارے نماز شب اور عمال شب قدر سے افضل ہو جائے اپنے غصے کو ضبط کر کے اس لئے خاموش ہو جانا کہ اللہ راضی ہو ہمیشہ کچھ بولنا عبادت نہیں ہے کبھی چھپ رہنا بھی عبادت ہے کبھی چھپ رہنا بھی عبادت ہے والدین نے کچھ کہا غصہ آیا چھپ ہو گئے اللہ کی خاطر شوہر نے کچھ کہہ دیا بیوی خاموش ہو گئی بیوی نے کچھ کہہ دیا شوہر خاموش ہو گیا اس وقت بعد میں اگر کہیں پر کوئی مسٹیک ہمیں نظر آگے ہم اس کا اظہار کریں گے لیکن اس وقت ہم اس لئے خاموش ہو رہے ہیں کہ تنازہ بڑھے نہیں تابتے نفس سے گزر گئے کبھی بظاہر آیت اللہ شیخ غلام رضا یزدی پہنچے تبس سے مشہد آیت اللہ تھے مسلم مجتہد تبس سے مشہد پہنچے زیارت امام رضا علیہ السلام کے لائے تھے پہلی دوسری محرم تھی اتنا تھکا دینے والا کئی دنوں کا سفر بہت مشکل حالات سے ہو کر ایجنٹ بھی بہت ہو گئے تھے اتنے میں کسی نہ آ کر بتلایا کہ قریب کے ایک دہاد میں ایک امام برگا ہے محرم ہے لیکن ان کے ہاں کوئی مولانا ہے نہیں کہ جو مجلس پڑھ سکے مسائب پڑھ سکے امام برگا کا چراغ خاموش ہے اندھیر آئے وہاں پر وہاں پر کہا چلو چلتے ہیں میں پڑھوں گا وہاں پر اب خود تھی آیت اللہ اتنے بڑے کہا چلو چلتے ہیں کہو عزت آپ اتنا مشکل سفر کر کے آئے ہیں زیارت امام رضا علیہ السلام پر پہلے زیارت کرلیں پھر جائیں گے یعنی کچھ دن رکیں پھر جائیں گے انہیں کہا نہیں نہیں ابھی ایام اعزا ہے محرم ہے پھر ایک جملہ کہا کہا امام رضا علیہ السلام کے ظاہر بہت ہیں نوکر کم ہے اس وقت توڑے سے کیا پہلے جاؤں گا نوکری کروں گا پھر آکے زیارت کروں گا یہ اپنی ذات سے گزر جانا یہ تسلیم کسی میں ہو یہ آسان نہیں ہے میں نے اس کیا کہ ظاہری عبادتیں ہم کر لیتے ہیں آرام سے ہم روزے رکھ لیں گے ہم دعائیں بھی پڑھ لیں گے میں ان سب میں سے کسی کی اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہا لیکن یہ جو دل کا معاملہ ہوتا ہے دل سے آنا ٹوٹے یہ شیطان میں رہ گئی تھی آنا مارا گیا تو گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے لاکھوں برس اگر سجدے میں سر مارا تو کیا مارا کیونکہ اس کی آنا ہی نہیں ٹوٹی اب وہ سجدے میں جو کہ جا رہا ہے لیکن تکبر ہے اندر بوت ہے آخری بات کہہ رہا ہوں بات کو کنکلوٹ کر رہا ہوں یہ مجھے نصیحت کی تھی میرے استاد تو نہیں تھے لیکن میرے بڑے عزیز دوست کم کبھی کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو بڑی اچھی نصیحت کی کچھ باتیں ملتی ہیں اگر آپ کو اللہ تعالی نے زندگی میں کچھ ایسے دوست عطا کی ہیں تو ان کے ساتھ ان کی محفل میں اللہ کی قربت کے لئے بیٹھیں ہلڑ بازی کے لئے نہیں وقت ضائع کرنے کے لئے نہیں اچھی باتیں کرنے کے لئے بیٹھیں امام نے فرمایا ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں کسی کے پاس دنیا میں اگر اس کے پاس ایک کشادہ اچھا گھر ہے رہنے کے لئے اور ایسے مومن دوست ہیں جن کی دوستی اللہ کی قربت کے لئے ہے امام نے فرمایا جس کے پاس یہ دو نعمتیں اس کے پاس دنیا کی ہر نعمتیں اس کے پاس نعمتیں مکمل ہیں ایک اچھا کشادہ گھر اللہ تعالی نصیب کرے انشاءاللہ حلال سے آپ سب کو دوسرا امام نے فرمایا اچھے مخلص دوست کبھی آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں خود بیٹھنا آپ کو ایک اچھی وائفز دیتا ہے امام نے فرمایا کہ اس عالم کے پاس بیٹھو گے جو تمہیں دنیا بھولائے اللہ کی یاد دلائے اللہ کی یاد کیسے آئے گی جب کوئی ہے محمد علی محمد علیہ السلام کا ذکر کرے گا آپ اللہ کی یاد میں جائیں گے سبحان اللہ 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 صلی علی محمد علی محمد امام رضا علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میں محبت کرتا ہوں ان مجالز سے مجالز کا مطلب ہماری کنونشنل مجلز کی بات نہیں کرے خالی امام امام کہہ رہے ہیں ہر اس بیٹھک سے جس میں ہمارا عمر زندہ ہو جائے اس سے میں محبت کرتا ہوں تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رحمت نازل کر اس پر میں میرے قزیز دوست تھے ابھی قم میں وہ ہوتے ہیں ایک مطلب وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایسی کوئی آنا تکبر وغیرہ پر بات نکلی دونوں نے کہا کہ قمیل صاحب آپ سے ایک بات کہوں اگر کسی کے دل میں کوئی بوتھ ہے نا تو وہ خود ہی توڑ سکتا ہے کوئی باہر سے نہیں توڑ سکتا اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کی دل میں کیا بوتھ ہے ہر ایک نے اپنا بوتھ خود توڑنا ہے یہ بات تھی جو میرے دماغ میں رہ گئی بوتھ شکن کے ماننے والے ہو نا بھئی کسی کے لئے اس کا سٹیٹس بوتھ ہے کسی کے لئے اس کے لئے جب آئے تو آہو بکت وہ بوتھ ہے خاندان میں سب سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا یہ بوتھ ہے شادی بے مجھے سے دعوت جنیدی بوتھ ہے بہت سارے بوتھ ہو سکتے ہیں یہ جو ہمیں توڑی پتا ہے کہ کسی کے اندر کیا بوتھ ہے وہ خود توڑنا ہے اس لیے کسی بھی ہر وہ شائع کے جو اللہ رسول اہل بیت المسلام کے علاوہ ہے اور ہم ہمارے دل میں کسی کے لئے قدورت دوری نفرت ایجاد کرے سمجھ لیجئے کہ وہ ایک تھوڑا سا بوتھ ہے شریعت کی خاطر ہے ایک معاملہ شریعت یہ حرام ہو رہا ہے میں یہ آنی جاؤں گا یہ بوتھ نہیں ہے یہ تو اینہ عبادت ہے بات سمجھ رہے ہیں آپ شریعت کے علاوہ کوئی معاملہ ہے وہ پھر اندر کی ایک انہ ہے میں بوتھ کا لفظ سخت یوز ہو جاتا ہے کبھی ایک وہ بوتھ پرستی ہے کہ جو مشرکین کرتے تھے وہ تو حرام ہے وہ شرک ہے اس کے علاوہ ایک مثال دیتا ہوں کہیں پر آپ کا ذہن نہ چلا جیسے نام بلکل نہیں لوں گا کوش کروں گا کہ بلکل صرف بات کی حد تک رہے ایک صاحب تھے انہیں ایک جگہ خطاب کرنا تھا جو بھی پوسٹر ووٹسیپ بغیرہ پر تو انہیں کہا میں نہیں پڑھوں گا خطاب نہیں کروں گا یا یہ کیوں ہوئے کہ یہ آیت اللہ کیوں نہیں لکھا ہوئے یہ آیت اللہ کیوں نہیں لکھا ہوئے میرے نام کے ساتھ آیت اللہ ہونا چاہیے کبھی کبھی لقب بھی بوتے یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں ہوں حضور مکرم کہ بندہ ہونا سب سے بڑا لقب ہے بندہ ہونا علی کہہ رہے میری عزت کے لئے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں میرے فخر کے لئے اتنا کافی کہ تُو میرا رب ہے ان چیزوں کو دماغ دل سے نکالیں یہ گفتو کا خلاصہ ہو گیا اللہ عز و جل آپ کو جرس المعالی کی زیارت نصیب فرمائے عزت ابو طالب علیہ السلام کی خبر مطار وہ مزارات آباد ہوں مزارات کو مصوار کرنے والے نشت نابود ہوں انشاءاللہ سے گفتو اقتدام تک پہنچی ایک مقام پر میں نے پڑھا اس بات کو کہ مولا علی علیہ السلام نے آ کر خبر دی رسول اللہ کو کہ میرے بابا دنیا سے چلے جائے استلاح میں جو فقی استلاح ہے اس میں تو نہیں کیونکہ مولا علی کا سن اس مقام پر تھا لیکن یہ ضرور ہے کہ عام اور فی استلاح میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ علی جنبی طالب یتیم ہوئے تقریباً تئیس برد کا سن تھا جہاں محمد المومنین کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا اور مولا علی نے آ کر رسول اللہ کو خبر دی کہ میرے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے رسول اللہ علی جنبی طالب سے گلے لگ کر بے انتہار ہوئے اور علی سے کہا کہ غسل و کفن کا احتمام کرو جو بھی طریقہ کار تھا اس وقت اور رسول اللہ مولا علی علی علیہ السلام کو کے ساتھ ساتھ ابو طالب علیہ السلام کے جنازے کو لے کر چلے آپ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ بنت اصد کو تو خود اپنی رضا عطا فرمائی تھی حضور مکرم نے اپنی ابا عطا فرمائی تھی خود قبر میں اترے تھے تو یہ علی کے ماباب کا احترام ہے رسول اللہ کی نگاہ میں اور فرمایا کہ اے چچا میں یتین تھا آپ نے مجھے بالا میں چھوٹا تھا آپ نے میری پرورش کی حضرت ابو طالب کے جب وقت آخر تھا تو ان کی کچھ وسیعتیں ہیں بنی حاشم کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ دیکھو اس کا خیال لکھنا حضور مکرم کے رشارہ کیا اور ایک عجیب جملہ کہا کہ اگر میری زندگی میں محلت ہوتی تو میں اس محمد پر آنے والی ساری بلاؤں کو اپنے نفس کے لئے خرید لیتا بلائیں مجھ پر آ جاتی ہیں میں ان بلاؤں کو خرید لیتا اپنے آپ پر اب خیال لکھنا ہے 85 برس کا سندھ تھا جب دنیا سے رخصت ہوئے یا امیر المومنین آج کی اس مجلس کے صدقے میں ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری قبر میں شفاعت فرمائیں گے اس لئے کہ آپ کے بابا کا ذکر ہوا ہے اور امام باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ ابو طالب کیسے اس مقام پر نہ ہوں اور ایمان کی ان بلندیوں پر نہ ہوں جبکہ خود مولا علیہ السلام اپنی پوری حیات میں بار بار ابو طالب علیہ السلام کی نیابت میں حج کروایا کرتے تھے اور وسیعت کر کے کہتے ہیں مولا علی اپنے بچوں کو کہ میرے بابا ابو طالب کی نیابت میں حج کرواتے رہنا حضرت عبداللہ کی نیابت میں بھی حج کرواتے تھے مولا علی رسول اللہ کی نیابت میں کرواتے تھے یعنی رسول اللہ کو ثواب حدیہ کرتے ہوئے تواف وغیرہ ابن عبداللہ کا لگتے ہیں اور حضرت عبداللہ علیہ السلام میں یاد کروں اس منظر کو کہ جب کربلا میں ایک بیٹے کو باپ کی شہادت کی خبر دی گئی اس لئے کہ جیسے حسین کی شہادت کا دن ہے ویسے کسی کی شہادت کا دن نہیں ہے بیٹے کو باپ کی شہادت کی خبر ایسے دی گئی کہ وہ بستر کھینچ لیا گیا جس پر عابد بیمار تھے باپ کا سر نوکہ نیزہ پر بلند تھا اور دور سے زیارت کی امام زین العابدین نے فرمایا سلام علیکہ یا عبا عبداللہ اے بابا عبداللہ الحسین آپ پر سلام و شب جمعہ ایک مختل کا فکرہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب زمین کربلا پر تھے تو اس وقت زلجنہ آتا تھا بار بار امام کے پاس اور اپنی لجام کو جس سے وہ زلجنہ کو یا گھوڑے کو تھاما جاتا ہے بچوں کے لئے وضاحت کر رہا ہوں اپنی لجام کو بار بار امام حسین کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا امام حسین اتنے شدید زخمی تھے کہ بار بار اس نے جب کوشش کی اور وہ لجام نہیں دے پایا شاید یہ کرنا چاہتا ہو کہ مولا آپ اس لگام کو تھام لیں اور مجھ پر سوار ہو جائیں تاکہ میں آپ کو شہزادی زینب کے پاس لے کر چلو کہ یزیدیوں نے گھینا شروع کیا امام حسین علیہ السلام کو اپنے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا تھا سترہ کم از کم یزیدیوں کو واصل جہنم کیا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت تو عمر سعید نے کہا کہ حاضر جواد و رسول اللہ یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے اس کو چھوڑ دو جو رسول اللہ کا نواسہ تھا اس کا لاشہ پامال ہونے والا تھا کہ یہ رسول اللہ کا گھوڑا اس کا احترام رکھو اسے چھوڑ دو زلجنہ ایک طرف دوڑا اور لوگ یزیدی اس کے بیچے دوڑے کہا نہیں یہ رسول اللہ کا گھوڑا اسے کچھ نہ کہو جب امام کی روایت ہے کہ جب اسے امن محسوس ہوا کہ اب یہ میرے پیچھے نہیں آئیں گے تو دوبارہ آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور اب لگام کو ہاتھ میں نہیں دیا اس نے اس نے اپنے چہرے کو حسین کے خون سے رنگین کیا عجب یہ منزل ہے یہ زلجنہ کے مسائب ہیں عجب مسائب ہیں اب جب اپنے چہرے کو اپنی پیشانی پورا چہرہ اس کا امام حسین کے خون سے تر ہو گیا تھا اور اب وہ دوڑا خیام کی طرف جب خیام کی طرف دوڑا تو خیام کے باہر آ کر ہنہنا کا صدا دیتا تھا اولیما 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 امام محمد باقر علیہ السلام یہ ارشارت فرماتے ہیں کہ یہ زلجنہ کیا کہنا چاہتا تھا کہنا چاہتا تھا از ضلیم من امت قتلت ابن بنت کہ ظلم ہو گیا اس لیے کہ رسول کی بیٹی کا بیٹا مار دیا گیا بار بار کہتا تھا رسول کی بیٹی کا بیٹا مار دیا گیا تو ایک چار سال کی بچی باہر آئی اور پوچھا کہ جب میرے بابا کو مارا تو پانی پلایا تھا تھوڑا سا جائے امن یجیبو المصطر اذا دعاه ويکشف السوڑ